موسیقی کراچی کی قسمت بدلنے کا تاریخی پلین وزیراعظم کا گیارہ سو ارب کے پیکج کا اعلان امران خان کہتے ہیں پیکج وفاقی اور صوبے نے مل کر بنایا مسائل کا مستقل حل نکالیں گے نالوں کی صفائی وفاق اور بے گھر افراد کا معاملہ سندھ حکومت دیکھے گی ساہ پانی کے فراہمی اور سیوریز سسٹم بہتر کریں گے سڑکوں ٹرانسپورٹ اور سولیڈ ویسٹ کے مسائل حل کیے جائیں گے کراچی کی بہالی کے لیے فوج بھی تعبون کرے گی ایک سال کے اندر پہلا فیس اور تین سال میں سارے فیسز ختم ہو جائیں گے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے جس پہ جو کراچی سرکل اور ریلوے ہے یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکل اور ریلوے ہے یہ بھی ہم اس کی اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے کراچی میں ایک سے تین سال میں سارے پلان مکمل ہو جائیں گے وزیراعظم عمراند خان کے گورنر اور وزیراعلا کے ساتھ پریس کانفرنس مزید کہا مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کر دی پی سی آئی سی میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں سرکل اور ریلوے کا درینہ مسئلہ بھی حل کیا جائے گا صبح حکومت سے مل کر اندرونے سندھ کے مسائل بھی حل کیا جائیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت کراچی میں اہم اجلاس گورنر وزیراعلا وفاقی و صوبائی وزراء ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر شریک ہوئے کراچی ٹرانسفورمیشن پلین کے تحت منصوبوں کے نگرانی کے لیے صوبائی کوارڈینیشن اینڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ وزیراعظم سے ایمکیم پاکستان اور کاروباری برادری کے وفود میں ملاقاتیں کی عمران خان نے کراچی میں بارش کی وجہ سے متاثرہ علاقوں کا پزائی جائزہ بھی لیا موالجین فیصلہ کریں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے احسن اقبال کا کہنا ہے علاج کے متعلق عدالت کو مطلع کر دیا میڈیکل رپوسٹ بھی جمع کر آئیں گے مزید بولے نواز شریف کی قیادت میں نون لیک چٹان کی طرح مضبوط ہے موجودہ حکمران مرغی انڈا معیشت سے شروع ہو کر بھنگ معیشت پر آ چکے ان کی اگلی منزل پوسٹ کی کاشت ہوگی ادھر شہباز شریف کی زیرے صداد پارٹی کا اجلاس دی ہوا اسد عمر کی تنقید بولے شہباز شریف الیکشن کے بعد پہلی بار کراچی آئے اور سیاست کر کے چلے گئے کراچی کے لوگ سیاست اور بیانات نہیں ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں کیا الیکٹرک کا ٹیرف نیپرا نے بڑھایا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کیا الیکٹرک کے معاملات حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اپوزیشن کی اے پی سی ٹائے ٹائے فش ہے خطرہ حکومت کو نہیں اپوزیشن کو ہے شیخ رشید کہتے ہیں نباس شریف دس سپٹمبر تک آ گئے تو نون لیگ رہے گی ورنہ نون میں سے شین لیگ ضرور نکلے گی رانا سناؤلہ نے رد عمل میں کہا شیخ رشید اپوزیشن ہی بچ جائے اپنے وزارت پر توجہ دے دو سال میں کراچی سرکولر کی ایک اینٹ نہیں رکھی جا سکی کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت نے عمر اکمل اور پی سی بی کو نوٹس جاری کر دیئے عمر اکمل کے وکیل کا کہنا ہے دفعہ میں جواب تیار کر کے جلد جمع کرائیں گے امید ہے عالمی عدالت سے فیصلہ عمر اکمل کے حق میں آئے گا جواب جمع کرانے کے بعد کیس کی سمات کے لیے تاریخ مقرر ہوگی بڑا مشکل مرالہ تھا اور اس میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوئی تو اس کا بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی بنائی ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کا وہ وائرس پھیل رہی تھی اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا تو ہمیں کوارڈنیٹڈ فیصلوں کی ضرورت تھی تو اس میں جو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہم نے بڑی جلدی کمیٹی بنا کے اور پھر ہماری ڈیلی ملتی تھی جو ان سی او سی تھی سب سے ایکسپرٹ سے صوبوں میں ٹوٹل کوارڈنیشن تھی اور ہمارے فیصلے بہتر ہوئے ہم نے ایک اس طرح کی بھی کمیٹی یہ جو لوکسٹ وہ ایک وقت پہ بڑا خطرہ تھا ابھی بھی ابھی بھی پوری طرح وہ خطرہ نہیں گیا لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ کیا اور اب ہم نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو کراچی کا مسئلہ لیکن اوورال یہ جو فلڈز ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہٹ کی ہیں یہ سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کی ہیں یہ سوات میں بھی ڈیمیج ہوا ہے میہ والی جو میرا حلق ہے ادھر بھی اس وقت کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں تو اوورال ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جدر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تو پہلے تو کراچی کا ہم جو جو تباہی مچی ہے اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پر ٹیکل کریں نیگوسیشنز پوری ہمیں چلیں میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ ایمپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا جس پہ اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروفنشل چیف منسٹر کے نیچے اور وہ ہمارا پی سی آئی سی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پروفنشل کوارڈنیشن ان ایمپلیمنٹیشن کمیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم آپ فیصلے کریں گے ان کی ایمپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی اس میں سب سٹیک ہورلز ہوں گے اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہیں اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے اور کلیمیٹیز ہوتی ہیں تو آرمک ہمیشہ سامنے آتی ہے وہ سب سے آرگنائز ہوتی ہے اس پر سب سے زیادہ کیپبلیٹی ہوتی ہے تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ ایمپلیمنٹ کرے گی ہماری جو پی سی آئی سی ہے کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں پروینشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے گیارہ سو عرب روپے اس میں ہم کریں گے کیا 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 چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کی ہے مل کے پروینشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی فیڈل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی کے فور کا اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم بسکاسی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے تین سال تک یہ پرمنٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے دوسرا ایشو نالوں کا ہے نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں لوگ بسے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری انڈی اے میں ہے وہ نالے صاف کرے گی اور وہ کر رہی ہے ابھی بھی شروع کر رہی ہے اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے سب سے زیادہ یہ پڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں